اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ جو پراجیکٹ اگر آپ کا کلوز ہو گیا ہے پراجیکٹ ختم ہو گیا ہے تو پراجیکٹ ختم ہونے کے بعد ہمیں کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں یا پراجیکٹ کو کس طرح سے کلوز کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی کانٹریکٹ ہے آپ کا جیسے ایج وی ایسی کا پراجیکٹ ہے یا ایم ای پی کا پراجیکٹ ہے یا کوئی بھی ایک اسپیسیفک فیل کا پراجیکٹ ہے تو اس میں ہمیں پراجیکٹ کو ختم ہو گیا ہے تو اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور اس پراجیکٹ کو کس طرح سے کمپائل کیا جاتا ہے کون کون سی چیزیں کانٹریکٹ میں یا اس ڈاکومنٹ میں چاہیے ہوتی ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں کہ کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کی کیا رکائرمنٹ ہے دوستو اگر پراجیکٹ آپ کا ختم ہو گیا ہے اور آپ نے جو بھی چیزیں آپ کو ایوارڈ ہوئی ہوئی تھی کوئی بھی ایچ ویسی کا کام ایوارڈ ہوا ہوا تھا یا ایم ای پی کا کام کوئی بھی سروس کا ایوارڈ ہوا ہوا ہے یا ایم ای پی کا کمپلیٹ پیکیج ہے یا فائر فائٹنگ ہے یا پلمبنگ ہے یا ایلیویٹر سے گاربے شوٹ ہے کوئی بھی ہے یا سارے کمپلیٹ ایک ہی پراجیکٹ آپ کو ایوارڈ ہوا ہوا ہے ابھی کام آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا سسٹم جو ہے کلائنٹ کو ہینڈ آور ہو جائے اور جو بھی حساب کتاب ہے وہ کلیر ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے تو سب سے پہلے کانٹیکٹر کیا کرتا ہے کہ وہ ایک لیٹر کے ذریعے سے ایک سمیشن کرتا ہے جو ڈیزائن کنسلٹنٹ ہے یا پراجیکٹ میں جو سپرویجن انجنئر ہے یا کنسلٹنٹ انجنئر ہے اس کو ایک لیٹر کے ذریعے کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ سمیٹ کرتا ہے تو اس میں بتاتا ہے کہ میں نے ساری چیزیں ایز پر کانٹیکٹ ختم کر دی ہیں کمپلیٹ کر دی ہیں اور اس کا یہ کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ ہے اور مجھے ٹیکنگ اور سرٹیفیکٹ ایشو کیا جائے جو کانٹیکٹ کی رکائرمنٹ ہے جو کانٹیکٹر نے سمیٹ کیا ہے اور لیٹر کے ذریعے سے اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے وہ ہم یہاں پر ریویو کریں گے سب سے پہلے جو امپارٹنٹ چیزیں نمبر ون پہ ایز بلڈ رائنگ تو ایز بلڈ رائنگ دیکھیں کوئی بھی پراجیکٹ خل رہا ہوتا ہے کانٹیکٹر اس کے ساتھ ساتھ ایز بلڈ رائنگ بناتا رہتا ہے ایز بلڈ رائنگ کا مطلب یہ ایز بلڈ رائنگ ہوتی کیا ہے ایز بلڈ رائنگ اسے بولتے ہیں جو بھی کام سائٹ پہ ایکزیکیوٹ ہوا ہے جو بھی چیز آپ نے سائٹ پہ انسٹال کیے ایز بلڈ جیسے بنی ہوئی ہے ایکچول وہ کیسے کیونکہ آپ نے جب بھی پراجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو ایک کانسٹرکشن ڈرائنگ ایشو ہوتی ہے کانسٹرکشن ڈرائنگ کے بعد آپ شاپ ڈرائنگ بناتے ہیں شاپ ڈرائنگ کے بعد مختلف یہ سیکشنل ڈیٹیل ڈرائنگ ہوتی ہیں اور جب جیسے آپ نے کام کو کیا تو انسٹال کیا اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ آ جاتی ہے ایکچولی کام سائٹ پہ ہوا ہے کیونکہ کہیں پہ کوئی ہنڈرنس آ جاتی ہے کسی کا پائپ کا روٹ دوسرا روٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کا لے آؤٹ کچھ فرق ہو جاتا ہے یا کوئی کمرہ چینج ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایمی پی سروس بھی چینج ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز جو ڈرائنگ میں منشن ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں لگ رہی کسی اور جگہ پہ لگی ہوئی ہے تو جو بھی برحال چینجنگ آئے گی پراجیکٹ پہ اور آپ نے کام کو ایس بلڈرائنگ میں وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے جیسے پراجیکٹ چلتا رہتا ہے تو کانٹیکٹر کو چاہیے کہ وہ ایس بلڈرائنگ بناتا جائے ایس بلڈرائنگ کانٹیکٹر نے بنا لیے تو پھر اس کے بعد وہ کنسلٹنٹ جو سپرویجن انجنئر ہے تو اس کو سمٹ کرنی ہے اس کو سمٹ کر کے وہ ویریفائے کرنی ہے جو کانٹیکٹر اس ایس بلڈرائنگوں میں اپنی سائن اسٹیم کر کے وہ سمٹ کرے گا جو بھی فارمیٹ ہوگی اس حساب سے سمٹ کر کے پھر کنسلٹنٹ ریویو کرے گا اگر وہ ایس بلڈرائنگ کو سائٹ پہ چیک بھی کرے گا اگر وہ آپ کی ایس بلڈرائنگ صحیح ہے اور جیسے کام ہوا وہاں ویسے ہی بنی ہوئی ہے تو پھر وہ اس پہ سائن اسٹیم کر کے اس کو اپروو کر دے گا یہ ایس بلڈرائنگ ہے یہ صرف ایک ڈرائنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے ساری ڈرائنگوں کی بات ہو رہی ہے ایج وی ایسی میں بھی ایک ڈرائنگ نہیں ہوتی کافی ہوتی ایسی طرح پلمبنگ میں فائر فائٹنگ میں سپوز کرتے ہیں یہ آپ کا پراجیکٹ ایج وی ایسی کا ہے تو ایج وی ایسی میں جو بھی ائر کنڈیشننگ کا سسٹم لگا ہوا ہے پائپنگ لگے ہوئے تو وہ اپروو ہو جائے گی وہ اپروو ہونے کے بعد پھر کانٹیکٹر اس کے سیٹ بنائے گا سیٹ کا مطلب ہے اس کی کافیاں بنائے گا وہ کتنی کافیاں ہونی چاہیے مگر وہ آپ کو کانٹیکٹ کی اسپیسیفیکیشن یا کانٹیکٹ ڈاکومنٹ میں آپ کو چیک کرنا ہے تو کانٹیکٹ میں کتنی ڈرائنگوں کا سیٹ بتائے گئے ہیں نارمل جو ہم ریسنڈی ایک پراجیکٹ کر رہے ہیں اس میں کانٹیکٹر کو تو تین سیٹ ہارڈ کافی کے دینے تین ہارڈ کافی کے سیٹ ایسے جیسے اے ون سائز کی ڈرائنگے یا اے ٹو کی سائز کی ڈرائنگے جو بھی بڑی ڈرائنگے ہوتی ہیں مختلف اس کی سائزز ہوتی ہیں وہ بھی اسپیسیفیکیشن میں یا کانٹیکٹ ڈاکومنٹ میں کلیر لی لکھا ہوتا ہے اس سائز کی ڈرائنگے وہ ہارڈ کافیاں آپ نے اس کی جو اپروو ہو گئی اس کی تین کافیاں بنا لی وہ کلائنٹ کو دینی ہے اور اس کے بعد ایک لکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ کافی کیونکہ ٹرانسپیرنٹ کافی بھی اگر فوٹو کافی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پرنٹ اچھی آتی ہے تو کانٹیکٹ میں لکھا ہوا ایک ٹرانسپیرنٹ کافی دینی ہے اس کے علاوہ ایک کانٹیکٹ میں اور چیز لکھی ہوئے تو سافٹ کافی بھی دینی ہے سافٹ کافی کا مطلب ہے ایک آپ کو سی ڈی میں وہ سافٹ کاپی دینی ہے اگر کبھی بھی آپ کو ای میل کے ذریعے جہاں کسی کو کوئی ریفر کرنا ہے یا کمپیوٹر میں آپ ڈرائنگ کھول کے چیک کر لیں یا فیچر میں کوئی بھی اس میں موڈیفکیشن کرنی ہے تو آپ کو ڈرائنگ میں ایڈیٹنگ وغیرہ موڈیفکیشن کرنا کافی آسان ہو جائے گا تو ہمارا ریسنلی پراجیکٹ ہے اس میں تین کاپیاں ہارڈ کاپیاں ڈرائنگوں کی دینی ہے جو ایز بلڈ بنی ہوئی ہے ایک ٹرانسپیرنٹ کاپی دینی ہے اور ایک سافٹ کاپی دینی ہے تو اسی طرح مختلف پراجیکٹوں میں یہ رکائرمنٹ چینج بھی ہوتی رہتی یہ فکس نہیں ہے تو آپ کو اپنے کانٹیکٹ ڈرائنگ دیکھنے تو اسے سافت سے ایز بلڈ ڈرائنگ آپ کو پروائیڈ کرنی ہے تو کلائنٹ کو تین کاپی ہوگئی ایک انجینئرنگ کانسلٹنٹ کو آپ کو کاپی جائے گی سب ڈرائنگوں کی اور ایک کانٹیکٹر اپنے پاس رکھے گا کیونکہ یہ کانٹیکٹر کانسلٹنٹ اور کلائنٹ ان سب کے پاس یہ ہونی چاہیے فیچر میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو پھر وہ ایز بلڈ ڈرائنگوں کو کھول کے چیک کیا جاتا ہے اور پھر یہ کام آتا ہے اور ایز بلڈ ڈرائنگ کلائنٹ کو اس وجہ سے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جو کام سائیڈ پہ ہوا ہوا ہے تو وہ بلڈنگ کا یا کسی بھی انڈسٹی کا یا کسی بھی آرگونائزیشن میں ہوا ہوا ہے تو وہاں پر فیچر میں جو سسٹم آپ کا کوئی بھی سسٹم لگا ہوا ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے تو پھر ایز بلڈ ڈرائنگ کو چیک کیا جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے تو کون سا ایکیومنٹ کہاں لگا ہوا ہے کون سا پائپ کہاں لگا ہوا ہے اس کی سائزیں کیا ہے اس میں وال کون سی سائز کے لگے ہوئے ہیں برحال یہ چیز جو ہے مینٹینس پوائنٹ آفیو سے کافی ہیلپ فل ہوتی ہے اور اس سے کافی چیزیں آپ کو کلیر ہوتی ہے مینٹینس پوائنٹ آفیو سے کوئی چیز ٹریس آؤٹ کرنی ہے تا آپ کو پتا چل جائے گی ورنہ آپ ایسے ہی ڈونٹے رہیں گے کیونکہ ایمی پی کی سروس کافی ہیڈن ہوتی ہیں ہیڈن کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں فالس لنگ کے اندر ہیں کچھ دیواروں کے اندر ہیں نظر نہیں آتی پھر ایس بلڈ رائنگ آپ دیکھ کر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور فیچر میں کوئی بھی کام کروانا ہے تو وہ کروا سکتے ہیں تو یہ نمبر ون جیسے میں نے بتایا تھے ایس بلڈ رائنگ ہے آپ کو ضرور چاہیے کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں ایس بلڈ رائنگ کے بعد آپ کو نمبر ٹو پہ آپریشن این مینٹینس مینویل چاہیے آپریشن مینٹینس مینویل کون سے ہوتے ہیں جو بھی آپ نے سسٹم انسٹال کیا جو بھی سسٹم آپ نے لگایا ہے تو اس کے جو بھی ایکیومنٹ ہوں گے تو کلائنٹ کو آپ ہینڈاور چیز کریں گے تو وہ کلائنٹ کو ایکیومنٹ چلانے تو کسی تھرڈ پارس سے چلوائیں جہاں خود چلائیں جہاں ان کے سٹاف چلائیں تو اس کے لیے آپریشن مینٹینس مینویل ہونا چاہیے ایکیومنٹ یہ کس طرح آپریٹ ہوگا تو وہ کس طرح ایکیومنٹ چلے گا ایک تا آپریشن مینویل ہونا چاہیے دوسرا اس کا مینٹینس مینویل آپریشن مینٹینس مینویل یہ دو ہوتے ہیں ایک تا آپریشن ایکیومنٹ کو چلانا ہے تو آپریشن مینویل ہو گیا مینٹینس مینویل کوئی بھی اس میں مسئلہ آگیا تو اس کی مینٹینس کس طرح کرنی ہے پھر مینٹینس مینویل میں ٹربل شوٹنگ مینویل ہوتا ہے کوئی بھی فارٹ آگیا تو فارٹ کے ٹریسنگ نمبر آتے ہیں پھر اس کی ریمیڈی اس کو حلکہ سے کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے تو اسے ہم ٹربل شوٹنگ مینویل بولتے ہیں اور دوسرا پارٹ مینویل چاہیے کوئی بھی جیسے ایکیومنٹ کے پارٹس ہوتے ہیں مختلف کوئی بھی ایک پارٹ آپ کا ڈیمیج ہو گیا ہے یا آپ کو ریپلیس کرنا ہے تو پھر دوسرا مارکیٹ سے لینا ہے تو ہر برانڈ کا ہر کمپنی کے پارٹ نمبر ہوتے ہیں اسی وہی پارٹ آپ لکھیں گے اور آپ آرڈر دیں گے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی ورنہ تو کافی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ فائنڈ آؤٹ کرنا اور میج کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے تو وہ پارٹ مینویل ہوتا ہے تو پھر اسی کمپنی یا اسی برانڈ کی کمپنی کو آپ آرڈر کرتے ہیں وہ چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے یہ ہو گیا آپریشن مینویل مینٹینس مینویل ٹربل شوٹنگ مینویل ٹربل شوٹنگ مینویل پارٹ مینویل آ گیا تو اس طرح کے آپریشن مینٹینس مینویل کہلاتے ہیں جو بھی مینویل ہیں ایکیومنٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ کو دینے کیونکہ یہ جب بھی فیوچر میں مینٹینس ہوگی یا آپریشن ہوگی تو یہ مینویل آپ کو ضرور چاہیے کیونکہ اس مینویل میں کافی ڈیٹیل ہوتی ہے تو اس ایکیومنٹ کو کس طرح چلانا ہے اس کی مینٹینس کس طرح کرنی ہے خراب ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس کی ٹربل شوٹنگ کس طرح کرنی ہے کوئی پارٹ ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو ریپلیس کس طرح کرنا ہے اور پارٹ کہاں سے منگانا ہے تو وہ ساری ڈیٹیل آپریشن مینٹینس مینویل یا ٹربل شوٹنگ مینویل یا پارٹ مینویل میں مل جاتی ہے اس کے بعد نمبر تھری پہ میں اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں آپ کو دینی ہے پنچ لسٹ پنچ لسٹ میں جو بھی آپ نے سائٹ پہ کام کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا اس میں کچھ نہ کچھ مائنر چھوٹے ڈیفیکٹس رہ جاتے ہیں فار ایکزمپل آپ نے سینٹر ائر کنڈیشننگ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے تو سینٹر ائر کنڈیشننگ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے اس میں ٹیگنگ آپ کو کرنی ہے مارکنگ کرنی ہے فار ایکزمپل یہ پائپ کون سی سرویس پائپ میں سے جا رہی ہے پانی جا رہا ہے اسٹیم جا رہا ہے یا ہارٹ وارٹر جا رہا ہے کولڈ وارٹر جا رہا ہے چلڈ وارٹر جا رہا ہے یا اسٹیم جا رہی ہے برحال کون سی سرویس میں جا رہی ہے اور اس میں اسٹینسلنگ میں کلر کوڈنگ ہوتی ہے پھر رائٹ اپ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے پھر ایروز ہوتے ہیں تو وہ کون سی ڈائریکشن میں یہ سرویس جا رہی ہے تو اس طرح کے آپ کا اسٹینسلنگ کا کام رہ سکتا ہے سپوز کرتے ہیں یا کوئی وال ہے تو اس کا ہینڈل مس ہوا ہوا ہینڈل نہیں ہے تو وہ آپ پنچ لسٹ میں منشن کر دیں گے یا کوئی ایسی چیز آپ نے نہیں لگائی ہے فار ایسی ایئر وینٹ ہے تو وینڈ کا وینڈ نہیں لگائی ہے تو ایسے چھوٹے موٹے کام جو رہ جاتے ہیں آخر میں وہ پنچ لسٹ بنائی جاتی ہے جو کانٹیکٹر کو وہ کام کمپلیٹ کرنے چاہیے تھے مگر اس نے کمپلیٹ نہیں کی تو ایک لسٹ بنائی جاتی ہے یہ کام جو ہے بیلنس ہے تو وہ کانٹیکٹر کو کرنے تو وہ ایک پنچ لسٹ بیلنس ورس کی بنائی جاتی ہے کیونکہ بعد میں جب کلوز آؤٹ ڈاکومینٹ کے بعد ایک ڈیفیکٹ لائیبیلٹی پیریڈ ہوتا ہے جب ہینڈنگ ٹیکنگ آور ہوتا ہے تو ایک سال ڈیفیکٹ لائیبیلٹی پیریڈ ہوتا ہے اس ڈیفیکٹ لائیبیلٹی پیریڈ کے اندر کانٹیکٹر کو یہ بیلنس ورک ریمیننگ سورس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں پھر کیونکہ ریٹینشن منی کچھ پیسے کانٹیکٹر کے ہولڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ مختلف پراجیکٹوں میں ہولڈ ہوئے ہوتے ہیں پرسنٹیج ہوتی ہے فارک زیمپل کسی پراجیکٹ میں 5% ہولڈ ہوئی ہوئی ہے کسی پراجیکٹ میں 10% ہولڈ ہوئی ہے وہ کانٹیکٹ میں لکھا ہوتا ہے تو کتنی پرسنٹ جو اماؤنٹ کانٹیکٹ کیے وہ آپ کو ہولڈ کرنی ہے ایزا ریٹینشن منی تو وہ پرسنٹیج رکی ہوتی ہے جیسے یہ کمپلیٹ بیلنس کام کریں گے تو وہ بقایا پیسے بھی ریلیز ہوں گے تو یہ پنچ لس بنانی ہوتی ہے اس میں جو بھی کام رہ رہے ہوتے ہیں بیلنس ہوتے وہ منشن کرتے ہیں اس میں کانٹیکٹر کلائنٹ اور کنسلٹنٹ سب کے سائن اور اسٹیپ ہوتے ہیں اور یہ کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کا پارٹ ہوتا ہے تو کانٹیکٹر کو پنچ لس کے کام کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پنچ لس کے علاوہ آپ کو ٹیسٹنگ کمیشننگ کی رپورٹ وہ ایڈ کرنی ہے ٹیسٹنگ کمیشننگ کی وارٹ ہوتی ہیں جیسے کوئی بھی آپ نے سسٹم لگایا ہے تو اس کی آپ کو ٹیسٹنگ کمیشننگ کرنی ہے فار ایک زمپل سینٹر ائر کنڈیشنگ سسٹم لگا ہے تو اس میں آپ کو ائر بیلنسنگ آگئی وارٹر بیلنسنگ آگئی جو ڈاکٹوں کے ذریعے سے ائر جاہ رہی ہے اس کی بیلنسنگ کرنی ہوتی اس کی رپورٹ آگئی واتر بیلنسنگ جیسے چل واتر ہے ہارٹ واتر ہے اسٹیم ہے اس کی بیلنسنگ کرنی ہے واتر بیلنسنگ جیسے بولتے ہیں چلر آپ کو چلا کر چیک کرنا ہے تو وہ چلر جو بھی آپ کے پیرامیٹر ہیں جو ڈیزائن پیرامیٹر وہ میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس کی ٹیسٹنگ بیلنسنگ رپورٹ ہوتی ہے وہ لگ گئی اسی طرح پمپ آگئے پمپ آپ کو چلا کر چیک کرنے اس کی ٹیسٹنگ کمیشننگ کرنی ہے اس کی رپورٹ آگئی اس کے لئے وہ ائر ہینلنگ یونٹ ہے فین کوائل یونٹ ہے برحال جو بھی سسٹم میں جو بھی ایکیومنٹ لگے ہوئے اور اسے ریلیٹیو جو بھی سسٹم کو آپ کو چیک کرنا ہے جو اس کی پرفارمنس ایز پر ڈیزائن پیرامیٹر کے حساب سے ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں تو وہ آپ کو ٹیسٹنگ کمیشننگ کرنی ہے سارے ایکیومنٹ کی اور وہ سیٹسفائ ہونی چاہیے جو آپ کے کانٹیکٹ کی رکائرمنٹ ہے یا ڈیزائن کی رکائرمنٹ ہے اس کو فلفل کر رہا ہے اس کو میٹ کر رہا ہے اور انجنئر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹنگ کمیشننگ رپورٹ جنریٹ ہوتی ہیں کانٹیکٹر ٹیسٹنگ کمیشننگ کرواتا ہے وہ تھرڈ پارٹی سے کرواتا ہے یا خود کرتا ہے اس کی رپورٹ جنریٹ ہوتی ہیں اگر وہ رپورٹ سیٹسفائیڈ ہے تو پھر اس میں کانٹیکٹر بھی سائن کرتا ہے تھرڈ پارٹی غالہ بھی سائن کرتا ہے کانسٹنگ بھی سائن کرتا ہے اور کلائن بھی سائن کرتا ہے تو یہ ٹیسٹنگ کمیشننگ کی رپورٹیں بھی کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ میں لگائی جاتی ہے وہ پراجیٹ کے کلوز آؤٹ ڈاکومنٹ کا پارٹ ہوتا ہے